تو کمارا احمق ہوتا ہے لیکن میرا دوست کہتا ہے کہ کمارا احمق ہوتا ہے مگر اسے اپنے احمق ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے فن اور عدب سے محبت رکھنے والا پاکستان کا بہت بڑا فنکار جو تلفز اور لب و لہجے کا بادشاہ ہے خوش لباس خوش شکل تلیمی آفتہ اور اردو عدب کی لازوال آواز کے جادوگر زیا مہیو دین صاحب اس پرانے اور زہریلی ہواوں سے بھرے سونے کوئے میں جھانک کر اپنی خبر کیا لائے گی زیا مہیو دین کے متعلق اردو عدب تنزوں مزا کے بہترین فنکار مشتاق یوسفی نے کہا تھا کہ اگر زیا کسی مردے سے مردے عدیب کی تحریر پڑھ لے تو وہ زندہ ہو جائے زیا مہیو دین وہ واحد شخص ہیں جن کے پڑھنے اور بولنے کے فن کو عالمی شورت حاصل ہوئی آواز کی کھنک گنگا جمنی لہچہ آواز کا اتار چڑھاؤ شیر پڑھنے کا قدیمی و جدید انداز ایسا ہے کہ علم و فکر سے مزید انسان اش اش کر اٹھتا ہے وہ جب بولتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ وہ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں اردو عدب کی عالمی کانفرنس جشنے ریکھتا کہ شان زیا مہیو دین ہے وہ جنہیں اردو زبان سمجھ نہیں آتی وہ بھی زیا مہیو دین کے عدبی شہری رنگ ڈھنگ کے دیوانے ہیں انہیں پاکستان میں سٹیج شو کی بنیال رکھی ایسے کابل اور محترم شخصیت جنہیں ان کا انوکھا لہجہ دنیا بھر میں ممتاز کر گیا اگر زیا مہیو دین کی تعریف کو الفاظ میں بند کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ میار کا اخلاق کا آواز کا علم و فکر کا اور اگاہی شعور کا ایک ایسا اہد ہے جن کو سن کر انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ بھی تعلیمی آفتہ ہے پاکستان کا یہ عظیم فرکار 1933 کو لائلپور جو مجودہ فیصل آباد ہے وہاں پیدا ہوئے زیا مہیو دین کے والد کا تعلق بھی علم و تدریس کے شعبے سے تھا انہوں نے پاکستان کی پہلی فلم جس کا نام تک تیری یاد اس کی کہانی لکھی تھی یعنی وہ پاکستانی فلم کے پہلے مصنف تھے اس فلم کے تمام مقالمے بھی زیا مہیو دین کے والد خالد مہیو دین نے تحریر کیے اردو عدب و شہری آواز کے الہمی جادوکر زیا مہیو دین نے شہر بیمثال یعنی گورنمنٹ کالیج لاہور سے گریجوشن کی اس کے بعد علم کی آگ بھجانے اسٹریلیا جا بسے علم و اگاہی اور فن و آرٹ کی تلاش کے لیے برطانیہ کا سفر بھی کیا جہاں وہ رویل اکیڈمی آف تھیٹر اینڈ آرٹ سے ببستہ ہو گئے یہاں سے انہوں نے صدقاری اور ادھکاری کے فن کی تربیت حاصل اور پھر یہیں سے صدقاری اور ادھکاری کا آغاز کیا اسی دوران کچھ عرصے کے لیے پاکستان بھی آئے ریڈیو پر صدقاری کی کچھ ریڈیو ڈراموں میں فن ادھکاری کا مظاہرہ بھی کیا یہ 1956 کی بات ہے اس کے بعد دوبارہ پردیش چلے گئے اب انہوں نے برطانیہ میں ہدایتکاری یعنی ڈریکشن کی بقاعدہ تلیم و تربیت حاصل کی برطانیہ میں 1960 میں آرمی شہر تیافتہ عدیف فوسٹر کے مشہور ناول اپیسیج آف انڈیا کو روئیل اکیڈمی برطانیہ کے لیے پیش کیا تو اس سٹیج ڈرامے کی بدولت لہجے کے بادشاہ اور آواز کے جادوگر زیا مہیدین کو کام کرنے کا موقع ملہ انہوں نے اس ڈرامے میں ڈاکٹر عزیز کا کردار ادا کیا ایسی شاندار اور باکمار پرفارمنس دی کہ شائقین حیرت زدہ ہو گئے وہ سٹیج کی دنیا میں سب کی توجہ کا مرکز بن گئے انہیں سٹیج کا لیجنڈ فنکار کہا جانے لگا ہالی ووڈ کی دنیا میں بھی ان کا نام بطور ایک فنکار کے لیا جانے لگا 1962 میں ایک ہالی ووڈ فلم بنی جس کا نام تھا لارنس آف ایرائبیا یہ فلم ہالی ووڈ کی کلاسیکل فلموں میں شمار کی جاتی ہے اور یہ ہالی ووڈ کی معروف ترین فلموں میں سے ایک ہے اس فلم میں زیا مہیدین نے یادگار پرفارمنس دی اس کے بعد برطانیہ میں انہوں نے تھیٹر کے کئی یادگار ڈراموں میں لا جواب قدار ادا کیے جس کی وجہ سے انہیں بھرپور بزیرائی ملی انہیں ہالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں کام کیا اور شائع کی نے فلم کے دل جیتے پاکستان میں فلم اور سٹیج کی ترقی کا خواب لیے 1970 میں واپس پاکستان آئے پی ٹی وی پر انہوں نے ایک سٹیج پروگرام کا آغاز کیا اس سٹیج شو کا نام تھا زیا مہیدین شو بطور میزبان ایسی پرفارمنس دی کہ مقبولیت کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے اگر آپ لوگ اب بھی اس مہمان عزیز کو نہیں پہچانے تو وہ اپنی ایک ایک کتاب آپ کو بطور جرمانہ پیش کرنے کو تیار ہے جناب مشتاق احمد یوسفی اس پروگرام کے ذریعے زیا مہیدین نے اردو عدب کی توجیہ و تشریح میں اہم کردار ادا کیا ان کی آواز لب و لہجہ کی وجہ سے پاکستانیوں کو اردو سے محبت ہونے لگا کہ اردو زبان دنیا کی بہترین زبان ہے کچھ پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا لیکن پاکستانی فلم انڈسٹری کے کام اور محول سے خوشی محسوس نہ ہوئی اسی وجہ سے فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ فلم انڈسٹری میں بڑی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس لیجنڈ آرٹسٹ کو آرٹس اکیڈمی کا سربراہ مقرر کیا گیا دور سربراہ انہیں ادھاکاری با صداکاری کے فن کے نشنما اور ترقی کے لیے تخلیقی کام کیے اسی دوران انہیں نامر قصہ نہید صدیقی سے دوسری شادی کی زیا محیدین نے پاکستان ٹیلی ویزن سے جو پروگرام پیش کیے ان میں پائل چچا چھکن زیا کے ساتھ اور جو جانے وہ جیتے شامل ہیں دراصل زیا محیدین کی آواز ان کی اصل شناکت ہے خوبصورت آواز اور تلفز کی ادائیگی میں کمال کی وجہ سے انہیں وہ مقام حاصل کیا جو آج تک کسی کو بھی نصیب نہ ہو سکا اردو عدب کے لازوال فنپاروں کو سٹیج پر اس انداز اور لہجے میں پیش کیا کہ دنیا کو اردو زبان سے عشق ہو گیا دوہزار چار میں انہیں روشنیوں کے شہر کراچی میں نیشنل اکیڈمی اور پرفارمنگ آرٹس کا ڈریکٹر مقرر کیا گیا جہاں وہ آج بھی امانداری اور دیانتداری سے آتے ہی ذہنوں کی سکرین پر ستر کی دہائی کے ٹی وی ڈرامے اور سٹیج شور چلنا شروع ہو جاتے ہیں جن میں کام کر کے زیا مہیدین نے اپنے فن کا لوہا منوایا بنیادی طور پر ان کا خاندان بھارت کے علاقے ہریانہ سے تعلق رکھتا تھا زندگی کا کچھ عرصہ قصور اور لاہور میں بھی گزارا زیا مہیدین کے اشار پڑھنے کا انداز اور لہجہ پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ انگریزی زبان کے عدب کو ایسے دلکش اور شاندار طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شیکسپیئر اور زیا مہیدین دونوں ایک ہی ہیں جنرل زیا کے مارشل لاہ کے بعد وہ مایوس ہو کر برطانیہ واپس چلے گئے اسی کی دہائی میں انہوں نے برطانیہ کے شہر برمنگام نے رہائش اختیار کر لی اور وہاں فن آرٹس کے حوالے سے کام کرتے رہے دوہزار پان میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے زیا مہیدین کو کراچی میں نیشنل اکیڈمی پروفارمنگ آرٹ یعنی نیپا کی تشکیل کی دعوت دی اس وقت زیا مہیدین تقریباً 75 سال کے تھے زیا مہیدین کی آرٹس کے لیے سرگرمیاں ہمیشہ سے جاری و ساری رہیں انہوں نے اردو زبان کا نایاب شاعر و فلسفر مرزا اسدولہ خان غالب کے خطوط جس انداز میں پڑے اس سے بھی بے پناہ شہرت ملی وہ ایسے باکمال فنکار ہیں جنہیں فن کی کئی جہتیں متعارف کروا ان سب کے علاوہ وہ آلہ درجہ کے مرسیہ خواں بھی ہیں اس شعبے میں بھی انہیں منفرد مقام حاصل ہے ان کے انگریزی ٹی وی ڈراموں کے نام ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ سر سے پاؤں تک ایک تخلیقی فنکار ہیں ساتھ ساتھ وہ انتہائی شائستہ اور محذب انسان بھی ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں انہیں قابل احترام شخصیت سمجھا جاتا ہے دوہزار تین میں حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز دیا گیا جبکہ دوہزار بارہ میں صدر پاکستان کی جانب سے حلال امتیاز بھی دیا گیا پی ٹی وی کے سنہرے دور کے حوالے سے ان کا کہنا ہے وہ ایک کلاسیکل دور تھا ویسا گولنڈ دور ضرور ایک دن واپس آئے گا پاکستانی فلم انڈرسی کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ فلموں کے لیے عالی تلیمی آفتہ ڈریکٹرز میوزیشن اور کہانی کاروں کی ضرورت ایسے پڑے لکھے لوگ کی ادم مجودگی کے بائیس فلم انڈرسیز زوال کا شکار ہے زیاں میو دی نے تین شادیاں کی ان کی پہلی بیوی سرور زمانی تھی جن میں سے ان کے دو بیٹے ہیں نامور کتھک ڈانسر ناہی صدیقی سے ان کا ایک بیٹا ہے تیسری بیوی ازرا ہے جس میں سے ایک بیٹی ہے اس وقت پاکستان کا لیجن فنکار بربور اور سکونتے زندگی گزار رہا ہے اس وقت عمر تقریباً نوے سال ہے جب بھی پاکستان میں آرٹ کی تاریخ لکھی جائے گی اس نیاب ہیرے کا نام سرے فیرست ہوگا اردو ادب اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کا دور زیاں مہیدین والا دور ہے ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک زیاں مہیدین کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور ہر قسم کی محتاجی سے بچائے رکھیں اور وہ پاکستانی آرٹ کی تجیہ و تشریح کا سفر جاری رکھیں اگر آپ زیاں مہیدین صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھنا مت پھولئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامبر فنکاروں کے مکمل جانکری حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلی ویڈیوز کے تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنک بھی اسی پلیلیس میں موجود ہے جن کا نام ہے پاکستانی ایکٹرز بیگرافی اور فیمس پرسنیلٹیز ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ